السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم نے ریسپ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں مسالہ بھنڈی بہت ہی مزدہ بن کر یہ تیار ہوتی ہے ریسٹورنٹ سٹائل اور دھابر سٹائل میں اس کو بناتے ہیں ہم چلنجی شروعات کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کلو بھنڈی لیے ساتھی ہمارے پاس ٹماٹر ہیں پیاز ہیں اور ہری مرچے ہیں ان کو ہم نے جو ہے پہلے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا تھا یہاں پر جو ہے ہم ہم نے تیل ڈالا تھا تھوڑا سا اور اس کو ہم نے تھوڑا گرم کر کے جو ہے بھنڈی شامل کر دینی ہے بھنڈی کو جو ہے ہم نے زیادہ کوک نہیں کرنا اس کو ہم نے بھکل پانچ منٹ تک جو ہے فرائے کرنا ہے ساتھ ہم نے اس میں چمچہ ہلاتے رہنا ہے بہت ہی مزیدار بن کر یہ تیار ہوتی ہے بس اتنا ساتھ میں جو ہے ہم نے اس میں کلر لانا تھا اب جو ہے ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے پھر جو ہے ہم نے اسی تیل میں جو ہے پیاز جو کٹے ہوئے تھے ہمارے ہم نے وہ شامل کیے ہیں ان پیاز سے ہمارے پاس ہم نے اس میں وہ شامل کر کے جو ہے ہم نے اس کو لائٹ براؤن سا کر لینا ہے اسی میں جو ہے ہم نے اس میں ٹاماٹر ایٹ کر دینے دو ٹاماٹر تھے ہمارے پاس اور جو ہے کچھ ہری مرچیں ہم نے تین سے چار ہری مرچیں لیتھی وہ شامل کر دینی ہے پھر جو ہے ہم نے اس میں مسالے ایٹ کرنے مسالے ہمارے پاس دھنیا پاودر نمک خلدی زیرہ اوٹی لال مرچ اور لال مرچ تھی ہمارے پاس وہ سپائسز ہم نے سب شامل کر دینے ہیں یہ سب ہمارے پاس ون ٹیبل سپون تھے اور ہم نے تھوڑا سا اس کو جو ہے اس میں پانی شامل کر کے ہم نے اس کو دھیمی سے آنچ پر ہلاتے رہنا ہے پھر جو ہے ہم نے جو بینڈی فرائر کی تھی ہم نے اس میں وہ شامل کر دینی ہے شامل کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا کوپ کریں گے اسی طرح سے ہم نے ہلکی سے آنچ پر اس کو کوپ کرنا ہے اور بعد میں جو ہے ہم نے اس کو کور کر کے ہم نے اس کو پانچ منٹ کے بعد جو پلیٹ میں نکا لیے دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس پر کلر آئے ہماری مسالہ بینڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تک تک کے لیے ہمیں دعاوں میں ضرور یاد دکھے گا اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا